ایمان والی روح کے برزخی سفر جب ایمان والی روح کے برزخی سفر کی بات ہوتی ہے تو وہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ جو برے ہیں ان کی برزخی زندگی کیسے شروع ہوتی ہے ان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے یہ سوال گردش کرتا ہے اس کا جواب جاننا ضروری ہے اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دیا ہے جس حدیث میں ایمان والی روح کے برزخی سفر کا ذکر ہے وہیں گناہگار اور بری روح کے برزخی سفر کا بھی ذکر ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے دو فرشتے آتے ہیں انتہائی بدبودار بدبو آنے والا کفن لے کر کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے خبیص روح نکل یہاں سے چل اپنے رب کی ناراضگی کی طرف اور اس کے بعد انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کی روح قبض کی جاتی ہے اس کی روح جب نکالی جاتی ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے تڑپ اٹھتا ہے کوئی رعائت نہیں ہوتی جس طرح اون کانٹے پر اون چھٹ دیا جائے پھیلا دیا جائے اس کو بٹورنا سمیٹنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح اس کی روح کو بڑی بے دردی کے ساتھ نکالا جاتا ہے وہ روح اسی بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے آسمان کے دروازے پر جب فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے کس کی روح لائے ہو تو اس کے برے نام کے ساتھ جو نام اس کا ہے کہیں گے بڑی بری روح ہے بڑی خبیس روح ہے اور اس کے بعد اس کے اسی نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور پھر جب اوپر جانا چاہے گی آسمان کا سفر تیہ کرنا چاہے گی تو اس کے لیے آخری جو مرحلہ یہ سفر تیہ تو ہو جائے گا لیکن اس کا نام سجین میں لکھا جائے گا سجین کیا ہے وہ دفتر وہ ریکارڈ جس میں جہنمیوں کا نام لکھا جاتا ہے اور پھر وہی سے اس کی روح اٹھا کر کے زمین پر پھیک دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلائے فرمائی اور پھر فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا جب آسمان سے کوئی زمین پر گرے گا کہاں جائے گا ہوا کہیں بہا لے جائے گی کہیں اٹھا کر پھیک دے گی کسی غار میں جنگل میں خندق میں اٹھا کر پھیک دے گی تو بری روح قبض کرنے میں بھی دقت ہے آسمان پر انتہائی لانت و ملامت کے ساتھ اس کی روح جائے گی اس کا نام سجین میں لکھا جائے گا اور اس کے بعد بے دردی کے ساتھ وہ روح اٹھا کر زمین پر پھیک دی جائے گی اور اس کے ساتھ پھر جب قبر کے اندر یا اگر وہ روح جلا دی گئی یا بہا دی گئی تو چونکہ روح سے حسابوں کتاب ہوگا اس کے لیے جو خطرناک معاملہ ہے کہ اس کی قبر وہ آگ کے انگاروں سے بھر دیا جائے گا اسے سزائیں ملیں گی قرامت تک اسے عذاب ہوگا اس کی باقی تفصیل قبر کے اندر کی جو قیفیت ہے اس تعلق سے جب ہم گفتگو کریں گے اس میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ دنیا میں ہمیں ایمان کی حالت برکھے سارے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق بخشے اور ہمارا خاتمہ بن خویر ہو اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے ہمیں توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین موسیقی 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 موسیقی